بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم ہمارا آج کا جماعت نحم اردو کا ٹاپک ہے درخواست نویسی تو آج اس لیکچر کے اندر میں آپ کو درخواست لکھنے کا طریقہ بتاؤں گا کہ درخواست کیسے لکھی جاتی ہے سیسے پہلے یہ پتہ ہونا چاہیے کہ درخواست کس دباں کا لفظ ہے تو درخواست فارسز باں کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے گزارش مدہ درخواست بیان کرنا درخواست بیان کرنا گزارش کرنا تو کسی بھی محکمہ کے اندر کہیں بھی جب ہمیں اپنے سے سینئر افسر کو کوئی کام پیش آتا ہے کوئی کام در پیش ہوتا ہے تو ہم درخواست لکھتے ہیں درخواست سینئر کو لکھ جاتی ہے بڑے افسر کو لکھ جاتی ہے تو آج میں آپ کو درخواست لکھنے کا طریقہ بتاؤں گا ہم چونکہ طلبہ کو یہ بات بتا رہے ہیں تو یہ درخواست ہم ہیڈ ماسٹر کا نام لکھ کر آپ کو بتائیں گے کہ سب سے پہلے کیا لکھا جاتا ہے سب سے پہلے آپ لکھیں گے بخدمت جناب ہیڈ ماسٹر گورمٹ ہائی سکول گورمٹ ہائی سکول لکھیں گے اور گورمٹ ہائی سکول لکھیں گے ہم نے اپنے سکول کا یا اپنے شہر کا نام جو ہے وہ واضح نہیں کرنا ہوتا آپ دیکھیں بخدم جناب ہیڈ ماسٹر لکھا ہیڈ ماسٹر کے بعد ہم نے ایک کامہ لگایا ہے اس کے بعد ہم نے لکھا گورمٹ ہائی سکول گورمٹ ہائی سکول کے بعد پھر ہم نے کامہ لگایا اور اس کے بعد ہم نے لکھا الف بیجین افسر کا عہدہ محکمہ اور شہریتین چیزیں ہم نے پہلی لائن میں لکھی اس کے بعد ہم نیچے آئیں گے تو نیچے ہم درخواست کا عنوان تحریر کریں گے درخواست کا عنوان لکھیں گے اور جو درخواست ہم نے لکھنی ہے اس کا جو مناسب عنوان ہوگا وہ ہم تجویز کریں گے وہ تحریر کریں گے تو یہاں پہ ہم نے ضروری کام کی درخواست کا عنوان لکھا ہے اور وہ ہے درخواست برہ رخصت باوجہ ضروری کام درخواست برہ رخصت یعنی چھٹی کے لئے درخواست دی ہے میں نے گزارش کی ہے باوجہ ضروری کام کے ضروری کام کی وجہ سے یہ ہے درخواست کا عنوان اس کے بعد ہم خطابیہ کلمہ لکھتے ہیں خطابیہ کلمہ جو ہے وہ جنابِ علی ہے یہ ہم نے درمیان سے پہلے پہلے لکھنا ہوتا ہے صفحے کے بالکل درمیان میں نہیں بلکہ درمیان سے پہلے پہلے لکھنا ہوتا ہے جب ہم جنابِ علی لکھیں گے تو اس کے بعد ہم نے یہ ندائیہ کی علامت بھی لازمی لگانی ہوتی ہے خطابیہ کلمہ لکھنے کے بعد ہم پھر آئیں گے آگے نفسِ مضمون کے طرف نفسِ مضمون نحاض عدب سے گزارش ہے عدب سے التماس ہے عدب سے گزارش کرتا ہوں ان کلمات سے اس کا آغاز ہوگا اور جس مقصد کے تحت یا جس مقصد کے لئے آپ نے درخواست لکھنی ہے وہ مقصد آپ نے پورے کا پورا یہاں بیان کرنا ہے یہ ایک پیراغراف بھی بن سکتا ہے ایک سے زیادہ یعنی دو بھی بن سکتے ہیں لیکن کوشش کریں کہ یہ اپنا مقصد جو ہے وہ ایک پیراغراف میں مکمل کریں اس کے بعد اختتامی کلمات آئیں گے یہاں آپ لکھیں گے جب اختتام ہو جائے گا آپ کے نفسِ مضمون کا تو آپ دائیں جانے نہیں بلکہ بائیں جانے بائیں گے اور سفرے کے بالکل درمیان میں نوازش ہوگی یا این نوازش ہوگی وہ آپ نے لکھنا ہے اس کے بعد آپ لکھیں گے الارض یا درخواست گزار درخواست گزار مطلب درخواست لکھنے والا درخواست کرنے والا ارضی لکھنے والا اس کے بعد چونکہ یہاں ہم نے ہیڈ ماسٹر کے نام لکھی ہے تو یہ ایک طالب علم کی درخواست ہے اس لئے درخواست گزار کون ہوگا وہ طالب علم ہوگا اور طالب علم لکھے گا آپ کا طابع فرما شاگرد اس نے اپنا نام جہاں نہیں بتانا بس دال ڈال ڈال یا علف بیجیم چونکہ علف بیجیم ہم نے اوپر لکھ دیا ہے تو نیچے ہم دال ڈال ڈال یا کچھ اور لکھ سکتے ہیں اوپر جو لکھا ہے اس کی تقرار ہم نیچے نہیں لاسکتے تو درخواست گزار کے بعد آپ کا طابع فرما شاگرد اور دال ڈال ڈال اور آخر پر ہم نے تاریخ لکھنی ہے جس تاریخ کو آپ نے درخواست لکھی ہے اور وہ تاریخ آپ نے درخواست گزار کے بالکل سام میں لکھنی ہے تو اس طرح ہماری درخواست مکمل ہوتی ہے یہ دس نمبر کی درخواست ہوتی ہے دس نمبر ہوتے ہیں اور ان کے نمبروں کی ترتیبی میں آپ کو بتا دیتا ہوں سب سے پہلے افسر کا عوضہ محکمہ شہر یعنی یہ جو بختمہ جراب ایڈ ماسٹر گورمنٹ ہائی سکول علف بجیم لکھا ہے اس کا ہمیں ایک نمبر ملے گا پھر اس کے بعد ہے درخواست کا عنوان درخواست برہ رخصت باوجہ ضروری کام اس کا بھی ایک نمبر ہے پھر ہے خطابیہ کلمہ جو جناب علی ہے اور جب ہم یہ خطابیہ کلمہ اور اس کے بعد ندائی علامت لگائیں گے اس کا بھی ایک نمبر ہے اس کے بعد نفس مضمون آتا ہے یعنی درخواست کا مقصد مدہ جو ہم بیان کرتے ہیں وہ یہ پانچ نمبر پر مشتمل ہوتا ہے تین اور پانچ آٹھ نمبر ایک نمبر ہمیں یہ اختتامیہ کلمات کے ملیں گے اور ایک نمبر ہمیں درست جو تحریر کی ہوئی تاریخ ہوگی اس تاریخ کے ملیں گے تو کل ملا کر ہمارے دس نمبر بنتے ہیں یہ اس طرح ہماری درخواست پوری ہوتی ہے امید ہے آج کے لیکچر آپ کو پسند آیا ہوگا آپ کو سمجھ آیا ہوگا اب آپ کا گھر کا یہ کام ہے کہ آپ نے گھر بیٹھ کر درخواست برہ رخصت پوجہ ضروری کام اپنے رف کاپی کے اوپر دو دو بار لکھ کر اپنے گھر میں کسی بڑے کو جو پڑا لکھا ہو اس کو لکھ کر چیک کروانی ہے اللہ حافظ